اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے ایک اور خوبصور سوسائٹی کا وزید لے کر رہا ہوں اس سوسائٹی کا نام ہے پی آئی اے ہاؤسنگ سوسائٹی یہ سوسائٹی وابڈا ٹاؤن کے پاس موجود ہے تو آئیں بینہ وقت ضائق کے سوسائٹی کے وزید پہ چلتے ہیں دوستو اس وقت ہم موجود ہیں پی آئی اے ہاؤسنگ سوسائٹی کے مین گیٹ کے بلکل باہر یہ لیفٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے پی آئی اے کی مین روڈ جو کہ سیدھی سامنے آ رہی ہے وابڈا ٹاؤن راؤنڈ اباؤٹ سے اور اس طرف یہ پی آئی اے کی مین بلیورڈ جا رہی ہے سیدھا حاکم چوک آپ نے غور سے لوکیشن پلان دیکھنا ہے جب ہم وابڈا ٹاؤن راؤنڈ اباؤٹ سے حاکم چوک کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں دونوں سائٹ پہ پی آئی اے ہاؤسنگ سوسائٹی نظر آتی ہے اس سوسائٹی کی لوکیشن بہت ہی پرائیم ہے تو چلیے جلدی سے سوسائٹی کے مین گیٹ سے سوسائٹی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دوستو اس سوسائٹی کا پورا نام ہے پی آئی اے ایمپلائیز کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی لیمٹیڈ اور رقبے کے لحاظ سے یہ کافی بڑی سوسائٹی ہے اب میں آپ کو لے آئے ہوں سی بلوک کے پارک میں اس سوسائٹی میں اس طرح کے چار بڑے پارک موجود ہیں سوسائٹی کی انتظامیاں بہت ہی متحرکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صبح صبح صفائی ستھرائی کا کام یہاں پر جاری ہے تو دوستو اس سوسائٹی کیونکہ بہت بڑی ہے اس لیے اس کے ارگر چار دیواری نہیں بنائی گئی اس سوسائٹی میں کل سات بلوک ہیں A, B, C, D, E, F اور G جو بلوک A1 اور B1 ہیں وہ فیز 2 کا حصہ ہیں وہ میں آپ کو لیدہ ویڈیو میں دکھاؤں گا دوستو اس سوسائٹی کا کل رقبہ ہے 1791 کنال جہاں 1791 کنال تو میں نے بتایا کہ رقبے کے لحاظ سے یہ بڑی سوسائٹی ہے اس لیے اس کے ارگر چار دیواری بنانا ممکن نہیں ہے اب آپ سوسائٹی کا آور ہیڈ وارٹر ٹینک دیکھ رہے ہیں جہاں سے سوسائٹی کے تمام گھروں کو صاف اور تازہ پانی مہیا کیا جاتا ہے دوستو یہ ہے سی بلوک کی جامعہ مسجد اس سوسائٹی میں ماشاءاللہ کافی بڑی بڑی جامعہ مساجد موجود ہیں کیونکہ یہاں پر عبادی زیادہ ہے اس لیے مساجد بھی اسی لحاظ سے اویلیبل ہیں تو اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ کو مساجد کا کوئی ایشو درپیش نہیں آئے گا اور خاص بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کے مسئلہ کی مسجد بھی بہ آسانی یہاں پر مل جائے گی دوستو اب یہ آپ سی بلوک کی کمرشل مارکٹ دیکھ رہے ہیں اس سوسائٹی میں کمرشل فیسلیٹیز ٹوپ کالٹی کی ملتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر اپنی کمرشل مارکٹ بھی اویلیبل ہیں جیسا کہ آپ یہ سی بلوک کی مارکٹ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ مین پی ای اے بولے ورڈ جو ہے وہ سرکاری طور پر ایڈیے کی طرف سے کمرشل روڈ ڈکلیئر کی گئی ہے اس کے اوپر آپ کو دنیا جہاں کی بہترین کمرشل فیسلیٹیز مل جائیں گی ہوسپٹل سے لے کے ریسٹوڈنٹ اور بوتیک سے لے کر سلون ہر قسم کا برینڈ بھی آپ کو وہاں پر اویلیبل ہو جائے گا بچوں کے کپڑے خریدیں اور بڑوں کے کپڑے سلوائیں ڈینڈی بھی وہاں پر اویلیبل ہے اب یہ دیکھئے سی بلوک کی اندرونی گلیاں دوستو کیونکہ یہ سوسائٹی پرانی ہے اس لیے یہاں پر انٹرنل روڈز آپ کو تیس فٹ ملیں گی چالیس فٹ کی روڈز بہت ہی کم ہیں جو اب نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں اس میں LDA نے یہ شرط رکھی ہے پر نورمر لیول کی ہیں نہ بہت آلہ ہیں نہ بہت بری ہیں اور لوگ یہاں پر آپ کو پڑے لکھیں ملیں گے کیونکہ جو ہوت ان کی ویسینٹی تمام اس سوسائٹی کو لگتی ہے سوسائٹی کی انتظامیاں اچھی ہونے کے وجہ سے یہاں پر کافی اچھی فیسلیٹیز آپ کو مل جاتی ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ جہاں سے آپ چوبیس گھنٹے ساف ستھرا پانی بھر کے اپنے گھر لے جا سکتے ہیں تو دوستو ساف پانی اللہ کی نعمت ہے ہمیں اسے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے اپنے گھروں میں بے دریکھ پانی کا استعمال روکیے دوستو یہ دیکھئے سوسائٹی کا آفیس یہ میں نے بیک سائٹ سے ویڈیو بنائی ہے کیونکہ سامنے سے ویڈیو بنانے میں بعض لوگ اتراز کرتے ہیں تو آپ نے جب بھی سوسائٹی آفیس میں آنا ہے تو مین گیٹ سے داخل ہونا ہے ہمیشہ یاد رکھے گا تمام معلومات آپ کو یہیں سے صحیح طریقے سے ملے گی دوستو یہ دیکھئے ہوسپٹل یہ سرکاری پلوڈ پر ہوسپٹل بنا ہوا ہے لیاقت ہوسپٹل سوسائٹی میں بقاعدہ ہسپتال کے لیے جگہ دی گئی ہے یہ بہت ہی کم سوسائٹیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈیزگنیٹڈ سائٹ آپ کو ہوسپٹل کے لیے دی جاتی ہے تو یہاں اگر آپ بقاعدہ علاج کروا سکتے ہیں کوئی مسئلہ آپ کو درپیش نہیں آئے گا دوستو اب یہ دیکھئے سکول امریکن لائسیٹا اس کے علاوہ بے تہاشا سکول آپ کو پی آئی میں مل جائیں گے حتیٰ کہ الگ ایس سکول بھی آپ کو اویلیبل ہو جائے گا پاس ہی یو ایم ٹی یونیورسٹی بھی ہے کوئی پریشانی آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھنے کو نہیں ملے گی اب آپ دیکھ رہے ہیں ای بلوگ کا پارک میں نے بتایا کہ کل چار پارک ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو دو پارک دکھاؤں گا دوستو تائیس فروری انیس سو اکاسی میں اس سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی جب الڈیے سے اس کی منظوری لی گئی تھی کیونکہ یہ ایک کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی ہے لہٰذا باقی تمام کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹیز کی طرح یہاں پر بھی فائل ٹرانسپر سسٹم چلتا ہے ریجسٹری انتقال آپ کو یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملے گا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں ای بلوگ کی کمرشل مارکیٹ تو دوستو ہر بلوگ میں تقریباً آپ کو کمرشل مارکیٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس سوسائٹی میں پانی بجلی گیس سمیت تمام سہولیات میسر ہیں پی ٹی سیل بھی ہے ڈی ایسل بھی ہے کیبل نیٹ بھی ہے کیبل نیٹ ورکس بھی ہیں ہر چیز آپ کو یہاں پر اویلیبل ہو جائے گی وطین وائی ٹرائیو کسی قسم کی فیسلٹی یہاں پر آپ کو ایسی نہیں ہے جو نہ ملے دوستو یہ دیکھئے ای بلوگ کی جامعہ مسجد یہ بھی دیکھئے کتنی بڑی اور خوبصورت مسجد ہے فیسفل آپ کو انوائرمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے البتہ کیونکہ سوسائٹی پرانی ہے تھوڑی سی امارتیں آپ کو اولڈ محسوس ہوں گی تو دوستو یہ سوسائٹی تقریباً نائنٹی سیون پرسنٹ تک ڈیویلپ ہے یعنی ستنوے فیصد تک یہاں پر امارتیں بن چکی ہیں تین فیصد آپ کو پلوٹ یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں ای بلوگ کی اندرونی گلیاں اس سوسائٹی کا لاہور کی پانچ اچھی ہاؤزنگ سوسائٹی لگتی ہیں اس سوسائٹی کی بوٹم سائٹ پہ ہے پنجاب گورنمنٹ ہاؤزنگ سوسائٹی فیز ون رائٹ سائٹ پہ اسے لگتی ہے ریونیو ہاؤزنگ سوسائٹی اپر سائٹ پہ اس کے موجود ہے جوہر ٹاؤن اپر لیفٹ پہ اس کو لگتی ہے اکبال ایونیو ہاؤزنگ سوسائٹی اور لیفٹ سائٹ پہ اس کی ہے واب ڈا ٹاؤن فیز ون اب آپ اس سوسائٹی کا ٹیو ویل دیکھ رہے ہیں جہاں سے چوبیس گھنٹے ساف اور ستھرا پانی آپ کے گھروں کو مہیا کیا جاتا ہے یہ سوسائٹی مکمل طور پہ محکمہ LDA سے منظور شدہ ہے یہ دوسرا نقشہ جو پروپٹی ڈیلر حضرات آپ کو عام طور پر دکھاتے ہیں دوستو اس سوسائٹی میں پلاٹوں کی قیمتیں کچھ ایسے ہیں دس مرلے کا پلاٹ ایک کڑوڑ سے سوا کڑوڑ تک پندرہ مرلے کا ڈیڑھ کڑوڑ سے پونے دو کڑوڑ تک اور ایک کنال کا پلاٹ پونے دو کڑوڑ سے دو کڑوڑ پہ تک مل جاتا ہے دس مرلہ پاندرہ مرلہ اور ایک کنال کی رہائشی پلاٹ کی کیٹیگری یہاں پر اویلیبل ہے دوستو جو مین پی اے اے روڈ پہ پلاٹ ہیں وہ کمرشل کنسیڈر کیے جاتے ہیں وہ کافی مہنگے ہیں یہ میں نے کچھ گھروں کے ایلیویشنز کھیچے ہیں یہاں پر اتنے پیارے پیارے گھر موجود ہیں انشاءاللہ اللہ پاک نے بھی آپ کو ایک پیارا سا گھر بہت جلدی دینا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیا کیجئے اس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ اوضائی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں سوسائٹی کا قبرستان جو کہ ابھی صرف پارک کی شکل میں ہی موجود ہے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ امید ہے آپ کو آج کی سوسائٹی کا وزٹ پسند آیا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میں آپ سے اگلی ویڈیو ملوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ